اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام بہت سے بہنیں جو کہ شادو شدہ ہوتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں میسیج کرتے رہتے ہیں کہ شوہر کو کابو کرنے کے لیے زدی شوہر کے محبت کے لیے اور زدی شوہر کو اپنے بنانے اپنا بنانے کے لیے کوئی ایسا تلسم یا نقش آپ شیئر کریں جو کہ آسان ہوں اور اس کے استعمال کے بعد ہم اسے استفادہ حاصل کر سکیں ناظرین اکرام شوہر پہ اگر کالا جادو ہوا ہو بندشے لگے ہوں اور وہ گر میں لڑائے جگڑے کرتے ہوں یا شوہر رائے راست پہ نہیں آتا ہوں گر میں لڑائے جگڑے گالم گلوش کرتا رہتا ہوں یا اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں چلتا ہو بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دیتا ہو بیوی بچوں کو توجہ نہیں دیتا ہو بہت سے ایسے مرد میں نے دیکھے ہیں جو کہ اپنی عورتوں سے محبت نہیں کرتا اور باہر کے عورتوں پہ جا کے وہ اپنا ٹیم پاس کرتا رہتا ہے ناظرین اکرام شوہر کی محبت کے لیے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے محبت کے لیے اگر آپ محبت اپنا محبت اپنا محبوب حاصل کرنا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا محبوب آپ کے پاس ہو اور وہ آپ کے تصحیر میں رہے آپ سے محبت کرے اس کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے اس نقش کو شوہر کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ جس سے محبت کرتے ہو یہ اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے محبت کے لیے اپنی محبوب کی حاضری کے لیے اپنے محبوب کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور لا جواب نقش ہے نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ لوگوں نے روز جمعہ بعد نماز فجر جو کہ زہرہ کی ساتھ ہوتی ہے اس ساتھ میں اس نقش کو لکھا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے تین عدد نقش لکھنے ہیں جب آپ تین عدد نقش لکھو گے دو عدد اس میں تعویز ہوں گے دونوں تعویزوں کو آپ لوگوں نے چار سفید کپڑے کا کبر دی دی لی ہے ان میں سے ایک تعویز آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے آپ اپنے گلے میں ڈال سکتے ہو بازو میں بان سکتے ہو پرس میں ڈال سکتے ہو اپنے کپڑوں میں رکھ سکتے ہو اور دوسرے تعویز کو آپ لوگوں نے انصر کے مطابق استعمال کر دی لی ہے اگر آپ انصر کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے تو آپ لوگ صرف پلانے کا پینے اور پلانے کا کام کر سکتی ہو نقش کبھی خطا بھی نہیں کرتا اور بہت زیادہ مضبوط اور پاورپل عمل بن جاتا ہے اگر آپ کو انصر کے لیے کوئی مشکل پیش آرہی ہو تو ڈسکرپشن لسٹ میں میں نے انصر کا جو ویڈیو ہے اس کا لنک ڈالا ہے تو اس پہ جب آپ کلک کرو گے آپ کے لیے انصر کا ویڈیو کھلے گا جس سے کو آپ غور سے دیکھے اس سے انصر کا معلومات لے سکتے ہو تین عدد نقش جب آپ دو عدد تعویز بناو گے ایک عدد پینے اور پلانے کے لیے بناو گے کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ شوہر کے لیے بناتے ہو یا اپنے محبوب کے لیے بناتے ہو اس نقش کو آپ لوگوں نے شربت میں پلا دینی ہے شربت میں پلانے سے اس نقش کا تاثیر دگنا ہو جاتا ہے جب آپ تین عدد نقش بناو گے اس کے بعد آپ لوگوں نے بارہ عدد نقش اسی تلسم کے بنانے ہیں الگ سے جو کہ بتی کے طور پر آپ نے ہر رات جلانے کے لیے استعمال کرنی ہے بارہ عدد نقش جب آپ جلانے کے لیے استعمال کرو گے ہر رات آپ نے ایک ایک نقش جلانی ہے اس حرادے سے کہ اگر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ نے بار بار اپنے موز سے یہ الفاظ دورانے ہیں اور یہ تقرار کرنا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے گا اور جو آپ کے محبت کے الفاظ ہوں گے وہ آپ نے اس میں دورانے ہیں اس نقش میں آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اپنی شوہر کا نام یا اپنی محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس نقش کے نیچے یا اس نقش کے پیچھے ضرور لکھ دینی ہے ناظرین اکرام لکھنے کا طریقہ میں نے اپنوں گو کو ابھی بتانا ہے کہ اس نقش کو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں سے تلسم آپ نے شروع کر دینی ہے جس طرح آپ لوگوں کو حروف کھر دینی ہے یہ حروف لکھ دینی ہے پھر محبت عشق و جلب یہ حروف لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد یہ تلسماتی حروف اور یہ زبان بندی کے حروف کی لکھ دینی ہے محبت کے لئے شوہر کے محبت کے لئے محبوب کے محبوب کے لئے محبوب کے تسخیر کے لئے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے اس نقش کا سب سے بڑا پیدا یہ ہے کہ اس نقش کو آپ تاویز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اس نقش کو آپ پینے پھلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اس نقش کو آپ بتی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس نقش میں بہت زیادہ تاثیر اور قوت ہو تو آپ اسی طریقے سے اس نقش کو استعمال کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے نیلے سیائی اور ارکے گلاب سے اس نقش کو لکھے گا کوشش کیجئے گا کہ اس نقش کے بغیر پھلانے جو دو عدد تعویز ہوں گے اور بتیہ ہوں گے اس پہ آپ لوگوں نے ہلکی سے خوشبو بھی لگا دینی ہے خوشبو آپ لوگوں نے پینے پھلانے اور کھلانے والے نقش پہ نہیں لگانے باقی سارے نقش پہ آپ لوگوں نے لگا دینی ہے اور جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ اس نقش کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا اجازت کے ساتھ اس نقش کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت بہتر فائدہ دے گا بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ لوگوں کو اس اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین ریجنمائی بھی کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ریپلے کا جواب بھی دیتا رہوں گا اگر آپ لوگوں کو یہ نقش پسند آگیا ہوں یا یہ ویڈیو پسند آگیا ہوں تو آپ لوگ ان نقوش کو یا ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ